بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ حمید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ کی فضل سے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج میں بنانے لگی ہوں مٹن کوفتے اور یہ ہے میرے پاس مٹن کا کیمہ تقریباً تین پاؤ کیمہ ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے بری کر لیا ہے بری کرنے کے بعد اس کا جو اندر پانی تھا وہ اس کو میں اچھی طرح سے میں نے نچوڑ لیا ہے اور یہ ہے میرے پاس پیاز اس کو میں نے گدوکش کر لیا تھا اور اس کا پانی بھی نچوڑ کر اس کے اندر ڈال رہی ہے پانی اس لیے نچوڑتے ہیں کیونکہ ہمارے کوفتیں ہیں وہ ٹوٹیں نہ اگر پانی اس کے اندر رہ جائے گا تو کوفتیں ہمارے ٹوٹیں گے تو یہ انگریڈینٹس ہیں جو میں نے اس کے اندر ڈالنے ہیں زیرہ، سفید، کالی میرچ پاورڈر ہے ریڈ میرچ ہے، حلدی پاورڈر ہے اور دھنیا پاورڈر ہے نمک حسبے زائقہ تو یہ سارے میں نے سپائسیز اس کے اندر ڈال دی ہیں اور یہ ہے میرے پاس سبل دھنیا اور پدینہ اس کی خوشبو بہت مزے کی آتی ہے اس میں سبز میرچے میں نے اس کے اندر ایڈنی کرنی ہے کیونکہ جب وہ بچے کھاتے ہیں تو ان کے موہ کے اندر آ جاتی ہے اور آدھا لیمن میں اس کے اندر نچوڑوں گی اور یہ ایک انڈا ہے جس کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا اور پھینٹ کر میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے تو اب یہ بیسن ہے میرے پاس تقریباً چار چمچ بیسن کے ہیں اس کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے پین میں بھوننا اس لیے ہے کہ اس کی جو کچھا بنے وہ ختم ہو جائے اور بھون کر میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور اب میں نے اس کے بعد اس کے اندر دو چمچ آئل کے ڈالنے اور دو چمچ آئل کے ڈالنے اور ایک چمچ لسن ادرک کا پیسٹ ہے جو میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور اب میں نے اس کو اچھی طرح ہاتھ کی مدد سے اس طرح مکس کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے ہمارا مٹیریل بالکل ریڈی ہو گیا ہے کمی کا اور تھوڑا سا آئل میں نے ہاتھوں کو لگا لیا ہے اور لگانے کے بعد اس کو میں نے اس طرح سے بالکل اس کے گول گول اور آئل میں نے اس لئے ہاتھ کو لگایا ہے تاکہ جو ہمارا کیمہ واپس میں اچھی طرح سے جھوٹ جائے اور ہاتھوں کو کمانا چپ کے تو یہ دیکھیں اس طرح کے میں نے بالکل بنانے ہیں تو اس طرح میں نے تقریباً اٹھارہ سے بیس میں نے بالکل بنا لیا ہے تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بلکل ایک شیو میں بنے ہیں تو اب میں اس کو فریزر میں رکھ دوں گی تقریباً ایک دو گھنٹے کے لیے ایک دو گھنٹے کے لیے میں رکھوں گی فریزر میں اور اس کو میں نے فرائی کر لیا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے زیادہ مطلب نارمل فریم نہیں کرنی ہے تھوڑی سی تیز کرنی ہے تاکہ جو ہے ہمارے کوفتے ٹوٹے نہ اور اس طرح میں اس کو ون بائی ون رکھنی ہوں اس کے اندر تو پین کو اس طرح پکڑ کر میں اس طرح ہلا رہی ہوں تاکہ جو ہے چمچ سے بار بار ہلائیں گے تو ہمارے کوفتے جو ہیں وہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس طرح میں پین سے اس کو ہلا رہی تھی اور چمچ کے مدد سے میں نے اس کی سائٹ چینج کر دی اور ایک سائٹ سے یہ بالکل ریڈی ہو گئے ہیں اور ابھی ایک منٹ کے اندر ریڈی ہو گئے ہیں تو اس کو مجھے دیکھیں میں نے سب کو فرائی کر لی ہے تو یہ کتنی اچھے بنے ہیں کتنی خوبصورت اس کی خوشبو اور لک کتنی خوبصورت اس کو پکا رہی ہے تو اب میں نے اس کو کیا کرنا ہے اب میں نے ان کو پکانا ہے تو یہ میں نے ایک ڈبے میں ڈال کی اس کو فریزر میں رکھا تھا تو اب میں نے یہ پیاز ہیں تقریباً دو پیاز ہیں اور دو ٹوماتر ہیں اور چار ہری مرچے ہیں ان سب چیزوں کو میں نے گرینڈر جاگ کے اندر ڈال کر اچھی طرح سے گرینڈ کر لینا ہے تاکہ جو ہے ہماری کریوی وہ اچھے سے بن جائے اور خوبصورت بنے اور مزیدار بنے تو یہ سارا ٹوماتر پیاز میں ہیں جاگ کے اندر ڈال رہی ہوں گرینڈر جاگ کے اندر اور اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اب میں تو اسی کے ساتھ ہی میری ویڈیو کو آپ سے ریکس ٹیک میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں تو یہ کڑائی میں نے چولے کے اوپر رکھ دی ہے ابھی اس کے اندر میں نے آئل نہیں ڈال ہے تو جو میں نے فیاز اور ٹوماتر بھی گرینڈ کیا تھا وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی تاکہ اس کا پانی جو ہے اس کے اندر وہ ہم اس کو خوش کر لیں اچھی طرح سے تو اس کا پانی خوش کرنے میں ہمیں ایک سے دو منٹ لگیں گے جیسے یہ پانی خوشک ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر آئل ڈال دیں گے تو بس اس طرح سے ہم نے اس کا پانی جو ہے اچھی طرح سے خوش کر لیا ہے اور اب ہم نے اس کے اندر آئل ڈالنا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم نے پکانا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے پیاز اور ٹوماٹر کو ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے تو اسی طرح سے ہم اس کو پکاتے جائیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ ہماری گریبی اچھی سی ریڈی ہو اور اب ہم دوسرے سپائسیز اس کے اندر ایڈ کریں گے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آئل جو ہے ہمارا سائٹس پہ آگیا ہے اور ٹوماٹر اور جو پیاز ہیں وہ بلکل اچھی طرح سے گھی کے اندر پک گئے ہیں اور یہ ہلدی پاورڈر ہے ریڈ میرچ ہے اور یہ کٹیو لال میرچ ہے اور کالی میرچ ہے کالی میرچ کے اپنے زائقہ سوکا دھنیا ہے اور نمک ہس بے زائقہ جترہ کہ آپ استعمال کرتے ہیں وہ میں نے سب سپائسیز اس کے اندر ڈال دی ہیں اور اب تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تاکہ جو ہے وہ جلے نہ اور اس کو چھترہ سے میں نے پکانا ہے تقریباً دو تین منٹ کے لیے میں اس کو چھترہ سے پکاؤں گی تو یہ بہت مزے کے لگتے ہیں اس طرح سے پکائیں آپ بھی اور کھائیں تو زبردست ہے یہ لگتے ہیں کھانے میں بھی اور پکانے میں بھی بہت مزہ آتا ہے تو یہ دیکھیں گی جو ہے وہ بلکل اوپر آگیا ہے مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے گریوی ہماری بلکل تیار ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر جو میں نے مسالہ تیار کیا تھا بیف کے لیے چکن کے لیے مٹن کے لیے اس کے اندر ہے چھوٹی لچی بھڑی لچی اور جائفل جویتری زیرہ اور سکھا دھنیا ہے یہ مسالہ بہت زبردست ہے اس کے اندر کشبو آتی ہے مزے کے سالن بنتا ہے یہ آپ بھی بنا کر سبی رکھیں میں نے اس کی بھی اس کے اندر ایڈ دی ہوئی ہے تو اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ہمارے کوفتے جس کو ہم نے فرائی کیا تھا تو میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں کڑائی کے اندر تو اس طرح سے ہم میں آہستہ سے اس کے اندر چمچ ہلاؤں گی زیادہ میں نے سخت ہاتھوں سے چمچ نہیں ہلانا ہے ہلکی ہاتھوں سے چمچ ہلانا ہے تاکہ ہمارے کوفتے ٹوٹے نہ اور اچھے سے بل جائے اور اس کو میں نے دو یہ میرے پاس ہیں چھوٹی علاچی خشبو کے لیے اور زبردست ذائقے کے لیے یہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہے تو ضرور ڈال لیں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہمارے کوفتے لگ رہے ہیں کافی حد تک ہم نے اس کو گھون لی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی تقریبا پانی میں نے اس میں ڈالیا ہے دو گلاس تو اس طرح سے میں نے اس کے اندر پانی ڈال لی ہے اور اب میں اس کے پر ڈکن دے کر تقریبا اس کو پانی سے چھے منٹ کے لیے پکاؤں گی پھر ہمارے کوفتے ریڈی ہو جائیں گے تو فلیم ہم نے جو ہے وہ لورمور رکھنی ہے زیادہ فلیم نہیں کرنی تیز ہم نے تو اب میں نے اس کو ڈکن دے دیا ہے تقریبا پانچ سے چھے منٹ کے بعد ہم دوبارہ چیک کرتے ہیں تو پانچ چھے منٹ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں سالن ہمارا بالکل ریڈی ہو گیا ہے اور جتنا ہم نے اس کا شوربہ ہلکا پھول کا رکھنا تھا اتنا ہی ہم نے اس کے اندر شوربہ رکھنا ہے تو اب ہم جو ہے اس کے اندر ڈالیں گے لمبی لمبی سبز مرچیں ہرادنیاں اور پدینہ پدینے کا اس کے اندر بہت اچھا ذائقات ہے تو پلیز آپ بھی اگر ہو سکے تو پدینہ ضرور ڈالیں یہ لمبی لمبی ادرک کٹی ہے میں نے اس کے اندر ڈال لیے کارڈ کر ڈال لیے اور دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا سالن لگ رہا ہے دبردست لکاری اب میں اس کو دو منٹ دام کے لیے رکھ دوں گی دو منٹ ہو گئے ہیں ہمارے تو سالن ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو اسی کے ساتھ ہی ماری آباسی کو اجازت دیں اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ تو میں اب آپ پھوچک کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے پلیٹ میں رکھا ہے اور خوبصورت طریقے سے یہ پک گئے ہیں یہ دیکھیں تو بلکل اچھی طرح سے گال گئے ہیں اندر تک پکے ہیں اللہ حافظ بائے